السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا یہاں پہ میں مزیدار قسم کے سینڈوچز لے کے آئیں ہوں عید کے کھانے کھا کھا کر کبھی دل کرتا ہے ابھی لائٹ چیز چیز کھائیں تو ہم میں سینڈوچز لے کے آئیں ہوں بریڈ لے لیجیے گا چار سلائس آپ بریڈ لے لیں آپ بریڈ کو پہلے سیک بھی سکتے ہیں یعنی اس کو طوے کے اوپر یا ٹوسٹر کے اندر وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں کی ہے مجھے کیونکہ اسی طرح جو چاہیے تھے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک ایک ٹیبل سپون بیل پیپر کے لینے ہر کلر میں اور ایک ٹیبل سپون آپ نے ریڈ گرین جو ہے آنین لینا ہے اور ایک ہاف ٹی سپون آپ نے مائنیز لینی ہے ون پین چاپ آپ نے ٹو پین چاپ آپ نے بلیک پیپر لینی ہے اور وہ ایسے ہی ٹو پین چاپ آپ نے تھوڑا سا نمک اس کے اندر ڈالنا ہے صرف دو سپائسز اس کے اندر ڈالیں گے اور ہاف ہاف ٹی سپون جو ہے بیل پیپر کی وہ میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی اور گرین کورینڈر بھی ڈال دیا تھا ان کو مکس کر کے ایسے میں نے سینڈوچز بنا لیے تھے اور باقی جو ہاف تھی وہ دیکھیں میں ابھی کروں گا ان کو اس طرح سے کٹ کر لیا تھا آپ ایک سینڈوچ کے جو ہے چار پیسز بھی کر سکتے ہیں باقی جو بچی تھی میرے پاس اس کو میں نے اس طرح سے مائنیز سائیڈوں پہ لگا کے اور پھر میں نے جو ہے اس طرح کٹ کے تو اس طرح سے یہ ڈیکوریٹ کر لیا تھا بہت مزیدار یمیس قسم کے سینڈوچز ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جب گھر پہ کچھ بھی نہ ہو ایکس بغیرہ تو ہر کسی گھر میں مجود ہوتے ہیں اور آرام سے یہ جیزیں آویلیبل ہوتی ہیں آپ آرام سے ان کو گھر میں بنا سکتے ہیں کوئی باہر جانے کی ضرورت نہیں کسی سینڈوچ میکر کی ضرورت نہیں جسٹ بچوں گئی آپ ایزا سنیک بھی یوز کر سکتے ہیں کھانے کے لیے ویسے بھی آپ جو ہے لانچی انڈینر